بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام سچ بات میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں گمار سلام آن آج کو پروگرام کا آغاز کریں گے اور آغاز میں ملک کی سیاسی صورتحال کو ڈسکس کریں گے جب بھی ہم ملک کی سیاسی صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں تو دو اہم چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں دو اہم سبجکٹس کہلیں دو اہم ستون کہلیں جن میں یہ فہرست ہوتا ہے نائب اور دوسرا توشہ خانہ اگر ہم فیل وقت کی بات کریں تو یہ دونوں ہائلائٹڈ ایسے ایشیوز ہیں جن پر ڈسکس کیے بغیر شاید کوئی بھی ٹاک شو کوئی بھی پروگرام یا کوئی بھی خبر نہیں بن سکتی ہے تو جب توشہ خانہ کی بات آتی ہے تو پھر توشہ خانہ فیمیس ہے یا تو گھڑیوں کے حوالے سے یا گاڑیوں کے حوالے سے آج کی اگر بات کریں تو آج گاڑیوں کے حوالے سے جب بات ہوئی تو توشہ خانہ کی گاڑیوں سے متعلق ریفرنس میں آپ کو بتائیں کہ نواز شریف صاحب کو کلین چٹ مل گئی ہے ج ریپورٹ عدالت میں جمع کرائی گئی ہے اس کے حوالے سے اگر تھوڑی سی بات کریں تو اس ریپورٹ میں ہی بتایا گیا ہے کہ نواز شریف نے گاڑی توشہ خانہ سے نہیں بلکہ وفاقی ٹرانسپورٹ پول سے خریدی نواز شریف نے گاڑی کی قیمت کی ادائیگی جالی بینک اکاؤنٹ سے نہیں کی نواز شریف صاحب کو جب گاڑی تحفے میں ملی تب انہوں نے گاڑی کو توشہ خانہ میں جمع کروا دیا جب خریدی تو اس وقت گاڑی توشہ خانہ کا حصہ نہیں تھی اس ریپورٹ پر مبنی ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے جانیں گے ہمارے مہمانوں کا اس حوالے سے کیا اپینین ہے کیا رائے رکھتے ہیں نیپ کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں تو نیپ کا سٹانس آنے والے وقت میں کتنا سٹرانگ ہوگا کتنا ویک ہوگا کیا ایسے ہی نیپ کو ایک کانٹروورسی کرنے والے ادارے کے حوالے سے ہی ہم آگے فیوچر میں بھی جانیں گے یا پھر اس میں کچھ جو ابحام ہمیں نظر آتا ہے وہ ختم ہو پائے گا ن نیپ کا ادارہ ختم ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا اس کے حوالے سے بھی ان ڈیٹیل گفتگو کریں گے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے تعریف کراتے ہیں گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں سینئر آنریسٹ میرسہ سٹوڈیوز میں موجود ہے فاروق بھٹی صاحب سر آپ کو ویلکم کریں گے لاؤ ایکسپرڈ آرکھ چودی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر آنریسٹ اور انکر پرسن آدل نظامی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ دیر میں ہمیں سین چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کئی کانٹروورسز ہمارے سامنے آتی ہیں کئی کانفلیکٹس سامنے آتے ہیں کئی طرح سے ہبہام کی کیفیات بھی سامنے آتی ہیں سر بطور ادارہ نیپ کا اپنا سٹانس کیا ہے پہلے تو یہ کلیر کرنا ضروری ہے پھر ہم آگے اس کیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں دیکھیں جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیپ بطور ادارہ جو نیپ کے قوانین ہیں ان پر جو ہے اگر مکمل عمل درامند جو ہے وہ ہو اور جس طرح نیپ کا جو ہے انویسٹیگیٹ کرنے کا طریقہ ایک آر ہے وہ اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے کہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے چیزوں کو جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں لیکن نیپ کا ایک بہت بڑا ایشو ہے وہ ہے جب وہ پرسیکیوشن کے حوالے سے کہ جب کوٹ میں جو کیسز جاتی ہیں تو وہاں پہ معاملات جو ہیں وہ گڑ بڑ ہوتے ہیں اور اس میں سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے نیپ جو ہے یہ بڑے عرصے سے جو ہے اس پر جو ہے وہ سیاسی آپ یہ کہیں کہ عصر و رسوق سے جب تک آپ نیپ کو نہیں نکالتے تو نیپ سے وہ ریزلٹ جو ہے وہ ان کی توقع جو ہے وہ آپ کریں کہ جی نیپ کوئی بہت اچھا ریزلٹ دے گا اس کی کوئی صورت جو ہے وہ اس لیے نظر نہیں آتی کیونکہ نیپ میں اور دیگر اداروں میں تھوڑا سا جو ہے وہ فرق جو ہے وہ جاننا بڑا ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ تمام تر سیاستدان جو ہیں وہ ایک دفعہ تو یہاں تک چلے گئے کہ جس میں تمام پارٹیاں شامل تھیں کہ جی نیپ کو ہم مکمل طور پاری ختم کر دیں اس کا مطلب ہے کہ نیپ کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ کسی عادت تک جو ہے وہ ضرور ان کو جو ہے وہ پکڑ میں لاتی تھی اور قومی خزانے میں جو پیسے جو ہے وہ جمع کروانے کے حوالے سے بھی بطور ادارہ نیپ جو ہے وہ کردار ادا کر سکتا تھا لیکن بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ اس سلسلے میں ان پر جو ہے وہ پلٹیکلی جو انفلوینس ہے نیپ کے اوپر وہ نہیں ہونا چاہیے اور آہ بدقسمتی یہ رہی ہے کہ نیپ کے جو تفتیشی افسران ہے وہ بڑی میند سے جو ہے وہ پورے کا پورا کیس جب تیار کرتے ہیں تو پھر اچانک جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جی نیپ خود ہی اس سے ویڈرا کر رہی ہے یہ توشہ خان نے کیس کے حوالے سے بھی اگر تھوڑا سا پہلے دیکھیں تو جو بہت بڑا کیس بنا اور جس کے حوالے سے بہت زیادہ سوالات سامنے اوبر کر آئے وہ تھا جو ہدیویہ پیپرز کے حوالے سے ہدیویہ پیپرز کے حوالے سے ہدیویہ پیپرز کے اوپر جو ہے وہ جب کیس منطقی انجام تک پہن اچھا اور معاملہ جو ہے وہ کوٹ تک چلا گیا کہ انویسٹیگیٹ کریں تو نیب نے جو ہے وہ خود ہائی کوٹ میں جا کر کہا کہ جی ہم اپیل کریں گے یعنی نیب کو بہرحال کسی نے کسی نے مجبور کیا کہ وہ جائے اور جا کر کہے کہ جی ہم جو ہے وہ اپیل میں جائیں گے اور نیب نے وہاں کوٹ میں جو ہے وہ ایک طرح کا بینیفٹ دیا اور پھر وہ اپیل کا وقت بھی جو ہے وہ نیب نے وہ ٹائم بارڈ جو ہے ہوا جس پر جو ہے وہ قاضی فائز حصہ صاحب نے بھی کہا جی کہ ابھی جس نیب کو غیر سیاسی بنانا ضروری ہے تو اس کا کوئی فارمولا آپ کی نظر میں جی بالکل اس کا سیدھا سا فارمولا یہ ہے کہ نیب جو امنڈڈ آرڈیننس جو انہوں نے لے کر آئے تھے پھر قانون کی شکل میں لے کر گئے اور پھر یہ نیب کو جو ختم کرنا چاہتے تھے اس میں جو چیرمن نیب ہے وہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جناب یہ اس کی نامزدگیاں یہ کریں اس کا طریقہ کار وضع کیا جائے کہ ایسا شخص جو ہے وہ نیب کا چیرمن لگایا جائے کہ جو دیاننداری کی حوالے سے شفافیت کی حوالے سے جس کی اوپر جو ہے وہ انگلی نہ اٹھائی جا سکے اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں اور اگر اس طرح کا کوئی چیرمن لگایا جاتا ہے اور اس کے لیے خاص طور پر نیب کے جو آئیوز ہیں تو پھر اس ادارے کی ٹرانسپیرنسی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے ابھی میں آپ کو روک رہی ہوں اگر وقت ملا تو ہم دوبارہ آپ کی جانب آئیں گے آریف چودے صاحب ذرا قانونی پہلو بھی جان لیں اس کیس کے حوالے سے جب ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو نیب کی جانب سے کلین چٹ مل گئی ہے توشہ خانہ کی گاڑیوں سے مطالب جو ریفرنس کیس ہم نے آج دیکھا نیب کا نواز شریف کو توشہ خانہ کیس سے بری کرنے کا عدالت میں جو جواز پیش کیا گیا سر اس پر کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے مزہ کا کہل سے جواز ہو نہیں سکتا کہ جناب گفٹ میں گاڑی تھی انہوں نے جمع کرا دی اور اس کے بعد جب انہوں نے گاڑی قریدی تو اس وقت یہ وفا کی اکرومت کی ملکیت تھی یہ توشہ خانہ کی ملکیت نہیں تھی یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جسے آپ جیسے چاہیں کر دیں یعنی یہ کوئی ایک کیس نہیں ہے مسلسل ایسا کیا جا رہا ہے اور یہ کریڈیبیلٹی جو نیب بھی ہے وہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شروع سے لے کر بنی ہی نہیں کیونکہ کریڈیبیلٹی بنانے کے لیے سب سے پہلی تو بات یہ جو بنا دلچسپ سوال ابھی اٹھ رہا ہے کہ جناب نیب کا چیئرمیر کسی ایسے شخص کو بنایا جائے جس کی شخصیت جو ہے وہ مترازہ نہ ہو بھئی ایسا شخص کس طرح ملے گا اور اسے کیوں اپوائنٹ کریں گے اپوائنٹ کرنے والے جن کے اپنے کیسز ہوتے ہیں جنہیں پتا ہے کہ نیب اصل میں تو ضرورت یا انہیں چاہیے کہ وہ اپنے دشمنوں کے خلاف کیس بنا سکے یا پھر انہیں یہ چاہیے کہ جو ان کے خلاف کیسز بن چکے ہیں یا جن کے چانسز ہے بننے کے وہ نہ بن سکے اس طرح یعنی ان کے آتوں آپ نیب کے چیئرمین کی تقرری جو ہے وہ تو کسی صورت پہ ایسا انڈیپیننٹ شخص نہیں ہو سکتا اب ہمارے ہاں اگر آپ یہ کہے کہ جی پارلیمنٹ جو ہے وہ تقرر کرے تو پارلیمنٹ جب تقرر کرے گی تو بنیادی طور پر وہ بھی کسی ایسے شخص کو کرے گی جس کے لئے انہیں حکم ہوگا اپنے پارٹی کے لیڈر کا اور پارٹی کا لیڈر جو بران ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی وہی صورتحال ہو جو پہلے اولوز ذکر میں بیان کر چکا ہوں تو ایسی صورتحال میں پاکستان میں یہ آپ دیکھیں نا صرف ایک نیب جو ہے اس کی آپ جب بات کرتے ہیں نیب کا گہرہ تعلق آگے عدالتوں کے ساتھ ہے جب آپ عدالت کے اندر نیب پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا بڑا بزاگ بنی ہوئی ہے کہ جب کسی کوئی انہوں نے رلیف دینا ہوتا ہے خاص طور پر نواز شریف کے رلیف کے لیے نیب وہاں ایک باندھی کے طور پر ایک کنیز کے طور پر عدالت کے ادر موجود ہوتی ہے کہ جناب ہمیں حکم دے ہم ان کے لیے حاضر ہوئے ہیں تو اس طرح پھر باقی جتنی پرانسیکیوشن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ آخراجات جو لیٹیگیشن پہ یا پرانسیکیوشن پہ آئے ہیں انویسٹیگیشن پہ وہ نیب کے بجا سے آئے ہیں اور اس کا ریزلٹ آپ کو ذرا برابر نظر نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ ہائپ کریئیٹ کی جاتی ہے کہ فلان کیسز ہیں ہم نے یہ پکڑ دیا یا اس میں کچھ سو سے زیادہ گواہ رکھ دیا جاتا ہے تو آپ مجھے یہ بتایا کہ جو اگر فرض کرو زیادہ تاری سے بھی کیس آگے ٹرائی کیا جائے تو کیا جتنے گواہ یہ لکھتے ہیں وہ رکھتے ہیں کیا وہ سارے گواہوں کی گواہی کر کے آپ کسی شخص کو وقت معیرہ میں یعنی پانچ سال کے اندر چار سال کے اندر کوئی سزا دے سکتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو یہ ساری کی ساری صورتحال جو ہے یہ بنانے والے خود جب اقتدار میں آنے کے لیے وہ جو راستہ اختیار کرتے ہیں وہ چور راستہ ہے تو اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا لگتا ہے کہ نوازشید صاحب کو بری کرنے سے دیگر کیسز پہ بھی اس فیصلے کے اثرات مرتب ہوں گے نہیں بات یہ ہے کہ وہ کیسز اگر اس وقت تھا کہ ان کی حقوبت رہی تو سارے کیسز بری ہو جائیں گے ان کے جو بھی ہے لیکن یہ کہ ان کی اسی طرح کے کیسز جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ بلکل بری نہیں ہوں کہ اس میں صدا ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بے انصافی نہ صرف ہوتی ہے بلکہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے بڑی واضح طور پر کلیئر کٹ نظر آتی ہے تو ایسی صورتحال میں آپ نے سارا اپنا نظام انصاف جو ہے وہ اس کو آپ نے اتنا گدلہ کر دیا ہے اس کے اوپر اتنے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ چاہے وہ کہیں سے کیوں آپ پولیس رہے ہیں میری نظر میں نائب نہیں میری نظر میں نائب کو بنانے والے ہیں قسمت پار میری نظر میں وہ عداتیں ہیں جو اس چیز کو نہیں دیکھتی کہ نائب اگر جا کے کہتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمارے پاس کیا رائے گیا کہ جناب جب نائب خود کسی کو چھوڑ رہی ہے پراسیکویمشن نہیں کر رہی تو ہم کیا کریں جبکہ ایسے کیسز میں جہاں وہ چاہتے ہیں کہ نہ بندہ بری ہو وہاں پراسیکویمشن ہم کنٹینیو کر رہے ہیں سر آپ کو کیا لگتا ہے جیسے ابھی ہم نائب کے حوالے سے بطور ادارہ نائب پہ جتنے سوالات اٹھ رہے ہیں اور ابھی بھی نائب کا کردار بطور ادارہ سوالیہ نشان ہے تو سر آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے وقت میں کیونکہ اگر تھوڑا سا پیچھے جائے نون لیگ کے اس وقت کے منشور کی ہم بات کریں الیکشن سے پہلے کے تو اس میں یہ تھا کہ نائب کو ختم کیا جائے گا اب نون لیگ کو ریلیف مل رہا ہے نائب کی جانب سے تو کیا نون لیگ اپنے منشور کے اندر تیہ کردہ باتوں پہ اب بھی قائم رہے گی یا پھر فیصلہ چینج ہو سکتا ہے دیکھیں ایک تو میں نے بٹی صاحب کی بات کی سنی ہیں اور آرخ چودری صاحب کی بات آرخ چودری صاحب وہ بڑے سینئر وقیل ہیں میں بھی انہیں کی رائے کے ساتھ تھوڑا سا جاؤں گا کہ یہ جو تکرنی ہوتی ہے یہ دیکھئے آپوزیشن لیڈر اور وزیراعظم ملکے کرتے ہیں اب دونوں پارٹیگر نے شوریاں کی وہ کسی ایسے بندے کو تو لاتے ہی نہیں جو دیانتدار ہو یا جو انصاف کر سکے یا جو غیر جانب دار ہو تو جب آپ شروع دن ہی سے ایک جانب دار شخص اور ایک ایسا آدمی جو آپ کی سیاسی حواؤں کے مطابق چلتا ہو اس کو ٹیئر مین بنائیں گے تو اس کا ریزلٹ کیا دیکھنے گا میرے خیال میں تو نیب پاکستانی سزانے پر ایک بوجھ ہے پاکستانی سزانے پر سمجھ لیں کہ حالانکہ ہمارا خزانہ بڑا کمزور ہے اس وقت اس پہ بوجھ ہیں اور صحیح فرمایا چودری صاحب نے پاکستانی سزانے پر سب سے زیادہ اخراجات اس کے نیب کیا ہے ریزلٹ ان کا کیا ہے سوائے اس صدارے میں وہ جو چھے ماہ جنرل امجر سینٹ کے تھے اس کے چھے ماہ کے علاوہ پورا نیب کا جو تنور ہے وہ مشروب آپ دیکھئے کہ یہ جو ادارے قائم کیے جاتے ہیں کرپشن کے خاتمے کے لیے یعنی نیب ہے ایف آئی اے ہے یہ ایٹی کرپشن ہے یہ خود کرپٹ ہو گئے ان میں کام کرنے والے لوگ کرپٹ ثابت ہو گئے لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں کرپشن کرتے ہیں تنخائیں الگ لیتے ہیں روب الگ ڈالتے ہیں اور جو جاتی مخالفین ہیں ان پر بھی روب ڈالتے ہیں تو نیب نے تو پاکستان میں بزنس کو بھی تباہ کیا ہے سیاسے لوگوں کو انہوں نے تنگ کیا ان کی وجہ سے بزنس پر باد ہو گئے انہوں نے ریزلٹ کہہ دیا ان کی تنخائیں جمع کریں اور انہوں نے جو برامن کی شرائی ہے وہ جمع کریں آپ کو فرق کا نظر آ جائے گا کہ ان کی کارکرن کی شفر ہے سوائے سیاسی مخالفین کو تنگ کرنے کے اور ان کا کوئی کام نہیں اور یہ دارہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے پاکستان میں بزنس کی تباہی میں ایک بڑا کردار اتا کی سر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی نظر میں نیب کو غیر سیاسی بنا دیا جائے اگر تو پھر کام چل سکتا ہے غیر سیاسی کس طرح بنے گا غیر سیاسی جو تقرر ہی آپ کرتے ہیں ابھی ہمارے ساتھ فارمولا شیئر کیا تھا فاروق بٹی صاحب نے فاروق بٹی صاحب تو بادشاہ بندے ہیں انہوں نے جو فارمولا شیئر کیا ہے انہوں نے کہلے پہلے قانون میں تو تفصیلی لائے نا بٹی صاحب بڑے جنرلیس ہیں ان کا احترام ہم کرتے ہیں بڑا ان کی سٹوریوں پر نظر ہوتی ہے لیکن بزارش یہ ہے جو قانون ہے اس کو تو وائلیٹ ٹھیک کیا جا سکتا قانون یہ ہے کہ مزید اعظم اور آپوزیشن ٹیٹل پیٹھتے کریں گے پھر میں نیپ ٹیز کر رہی تو جب یہ لوگ کر رہی کریں گے تو یہ تو چور کی کسی کی کریں گے بلکل ایسے یہ ہے سر عادل نظامی صاحب ہم آئے ساتھ موجود ہیں ہم ان کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں عادل وٹس یور ٹیک آن ایٹ اب جب ہم یہاں بات کر رہے ہیں کہ نیپ میں جو نواز شیف صاحب کو توشہ خانہ کیس سے بری کرنے کا عدالت میں جو جواز نیپ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے پہلے تو یہ بتا دیجئے آپ کی نظر میں یہ جواز درست ہے ایک ہوتا ہے نیپ زیادہ اور ایک ہوتا ہے نیپ زیادہ ہم نے دیکھا خان صاحب پرمیسٹر تھے اس نے پاکستان پیپس فارٹی پاکستان مسلم نول کی قیادت جو تھی وہ نیپ زیادہ تھی اور آج وہ نیپ زیادے ہیں آج آپ کے سامنے کہ خان صاحب وہ آج نیپ زیادہ ہیں یہ جس طرح ادارے ہیں الیکسٹر کمیشنر پاکستان ہو سپیل کوڑ پاکستان ہو باقی جو آئینی ادارے ہیں ہم سب پہ کرتے ہیں سب جہاں ہیڈ سوا پہ بیٹھے ہیں ان کو بات کرتے ہیں اعتماد کا فقدان ہے اعتماد کا فقدان کیوں ہے کہ جب ہم پوریڈکلی پاور میں ہوتے ہیں الیکشن ترامیم کی تمام سیاست باتیں بات کرتی ہیں نیپ ترامیم کی تمام سیاست باتیں بات کرتی ہیں لیکن جب پاور میں آتی ہے کوئی ترامیم نہیں ہوتی کوئی سوال سے مل بیٹر بات چیز نہیں ہوتی کیونکہ اسی سسٹم کے تحت انہوں نے آئندہ پاور میں آنا ہوتا ہے ہم نے جیسا میں نے پہلے کہا نیب زدہ نیب زادے تو یہی نیب تھی نیا صاحب تھے زرداری صاحب تھے کیسے بھوگت رہے تھے آج ایک جو فانودے والا ہے وہ ایوان سادر میں بیٹھا ہوا صدر پاکستان ہے مقصود چپڑاسی جو کیسے تھے وہ ایوان وزید آدم میں بیٹھا ہوا جنب پاکستان تو یہ ہمارے یہ نیب اور جتنے بھی ادارے ہیں یہ ان کا حال ہے کم از کم آپ پاور میں ہیں تو آپ اس میں نیب نے کیا کیا نیب نے پانسا کیا پرفارمنس تھی تو اس کے چیرے میں نیب رہے جاوئے ان کی حوال سے کس طرح کی سیریس قسم کی چیزیں سامنے آئی کہا گے وہ سارے معاملات کس طرح انویسٹیگیٹ کیا کوئی انویسٹیگیٹ نہیں کرے گا عمران خان صاحب پرائیم سٹر تھے وہ کہتے تھے نیب بلا تفریق کاروئی کر رہا ہے ہمیں تو مانو نہیں کاروئی تو نیب کر رہا ہے اور نیب جو ہے بڑا اچھا دھا رہا ہے کاروٹی بیٹی کر رہا ہے آج سب سے زیادہ تنکید جو ہے پاکستان ترین کے انصاف کر رہی ہے اس طرح اس طرح اس طرح پاکستان مسلم نے نون تھی وہ ایک تنکید کرتی تھی آج کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے تو یہ اسی سسٹم کے تحرین ساری چیزیں 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 کوئی تبدیگیل کرنے کو تیار نہیں ہے کیا ہے سانس کا اوراں سے سٹر بڑھا کہ کس طرح ہم نے ایک ایک اونو نہیں دیسروئی ہوئی این ٹائم پوری بیورکریری نے ہاتھ اکھھالیا ہے سسٹم سے ریل سیٹ جو سیکٹر کا پورا وہ آپ نے کما کر رکھتی بزنس میں ترس کتم ہو گیا اب سنانج میں ایک سبیرتیر کرتے کوئی اڑھتے تھے کہ بات میں آپ کو جا کے ان کو اثمات دینا پڑھا کہ آپ اپنی جو سرکاری چمازائیں وہ پرپورم کریں کہ آپ کو نیپ کچھ نہیں گئے گا آج چھوہا ہو گیا فواد حسن فواد ہو گئے کہاں وہ نیپ کا سٹیٹی میں تھے کہاں وہ آج کل ربا کی حذرہ ہیں تو یہاں پہ خود درہ دیکھیں برکل آدل آپ نے بڑا جو ہے نا اچھی اور امپورٹنٹ کمنٹ کیا ہے اس کو ہم ضرور ڈسکس کریں گے آنے والے وقت میں بھی مزید بھی ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے آج کے دوسرے ٹاپک کی جانبی بڑھیں گے زیادہ پبلک پول کو ڈسکس کر لیتے ہیں اس بنیادی سوال کے والے سے کہ کیا نیپ کا نواز شریف کا توشہ خانہ کیس میں بری کرنے کا عدارت میں پیش کردہ جواز درست ہے ٹوینی ٹو پرسنٹ کو ایسا لگتا ہے یہ جواز درست ہے جبکہ سیونٹی ایٹ پرسنٹ اس کو ماننے سے کاسر ہیں ایک بریک کی جانب بڑھیں سٹے ویڈ آس ملکم بیک ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش شامدی بڑھیں گے آج کے دوسرے ٹاپک کی جانب اور آپ کو بتائیں کہ وزیر دفعہ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ اسلامباد ائرپورٹ آؤٹسورسنگ کے لیے مئی کے وسط تک تیار ہو جائے گا مزید سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ حکومت کا حدف لاہور کراچی اسلامباد کے ہوای ارڈوں کو آؤٹسورس کرنا ہے اسلامباد ائرپورٹ مئی کے وسط تک آؤٹسورسنگ کے لیے تیار ہو جائے گا اور اسلامباد کے بعد لاہور کراچی ائرپورٹ بھی آؤٹسورسنگ کے لیے تیار ہو جائیں گے سوال اپنے تمام مہمانوں سے ہم ایک ہی کریں گے جو بنیادی سوال ہے کہ کیا حکومت کے پاس اداروں کی ترقی یا معاشی بحالی کا واحد فارمولا اداروں کی نچکاری ہی ہے یہ ایک ٹوٹفل فارمولا ہے یا پھر آنے والے وقت میں ہم اس کے بھی ہمیں فارمولا نظر آ رہا ہے وہ آؤٹسورسنگ کرنا پرائیوٹائزیشن کرنا آپ کی نظر میں یہ فیصلہ درست ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ ادارے ہی بیچ دیں گے آپ اداروں کو جو ہے اس کی نچکاری کر دیں گے تو آپ اپنا بیسک ایسٹس جو ہے وہ دے رہے ہیں اور اس کے بعد بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی جو ہے یہ ہم جو کرزے اتارنے کے لیے ہم یہ سب کچھ کریں گے بات یہ ہے کہ اگر آپ اسی طرح تمام ائرپورٹس کو دے رہے ہیں سٹیل میل کو آپ بیچ رہے ہیں آپ جو ہے وہ پی آئی اے کو بیچ رہے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ قومی ادارے جو ہے وہ بیچ کر جو ہے وہ کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں اور پھر جب آپ کے پاس وہ قومی ادارے بھی نہیں ہوں گے ائرپورٹس بھی نہیں ہوں گے تو پھر اس کے بعد کیا حل ہوگا یہ کوئی طریقہ اکار نہیں ہے ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا یعنی اتنے بڑے اقتصادی مہارینہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں بڑے ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا تو اس میں نچکاری کی ایک مثال جو ہے وہ میں پھر اگر دینا چاہوں گا کہ انہوں نے پی ٹی سی ال کی نچکاری کی آپ پی ٹی سی ال کی نچکاری میں جتنا پی ٹی سی ال کی نچکاری کی اس سے چار گناہ زیادہ پی ٹی سی ال کی پراپٹس تھی جو عربوں روپے کی تھی بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ خربوں روپے کی وہ بھی انہوں نے ساتھ جو ہے وہ دے دی اب اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ پی ٹی سی ال جو ہے وہ آپ کو کہیں نظر اس طرح نظر نہیں آرہا جس طرح آنا چاہیے اس پہ نیا ٹی ال دیگر مختلف کمپنیز جو ہیں وہ مارکیٹ میں آگئیں اور پاکستان کا اتنا بڑا قومی ادارہ جو ہے جس کو آپ بہتر کر سکتے تھے زیادہ اس سے ریزلٹ لے سکتے تھے وہ لینے کی بجائے آپ جو ہے آپ نے نجکاریاں جو ہے وہ کرنے ہیں اس میں دو چیزیں آتی ہیں کیا نجکاری پالیسی میں تبدیلی لانی چاہیے یا پھر نجکاری کو ہی اگنور کرنا چاہیے دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں اس میں جس کو وہ کہتے ہیں جوائنٹ وینچر شراکتداری آپ جو ہے وہ پرائیوٹ پارٹنرشپ جس کو وہ کہتے ہیں کہ آپ شراکتداری کریں آپ جو ہے وہ وہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے اس میں ہم جو ہے حکومت پاکستان کا بھی حصہ ہوگا آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں ہم مل کر چیزوں کو جو آگے لے کر چلتے ہیں اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ منافع بک چیزیں جو ہیں آپ اس کی جو ہے وہ نجکاری کر دیں ہم ائرپورٹس کی آپ بات کریں تو ائرپورٹس وہ آل لڑی آپ کے پاس ایسٹس ہے بنا ہوا ہے سارا کچھ ہے کیا مسئلہ ہے اس کو چلانے میں اگر آپ اپنے ائرپورٹس کو بھی رن نہیں کر سکتے اس سے پیسہ نہیں کما سکتے تو آپ کریں گے کہ آپ چاہتے کیا ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نجکاری کے سارے کے سارے چکر میں پھر ایک دفعہ گھٹالہ ہوگا پھر اربوں روپے قوم کے جو ہے وہ برونے ملک منتقل کیے جائیں گے اور پھر ایک نیا پندورا باکس جو ہے وہ کھلے گا یعنی پیسہ تو عوام کا ہے یعنی پاکستان کے اندر آپ نجکاری کریں آپ جو مرضی کریں یہ پیسہ پاکستان کی عوام کا ہے تو پاکستان کی عوام سے تو پوچھا ہی نہیں جا رہا اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ نہیں کروائی گئی سر عوام کو تو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے کہ تمام ممالک میں ایسے ہی ہوتا ہے گلوبلی یہ ایک پرائیوٹائزیشن کا کونسپٹ ہے اور یہ فروٹفول ہوتا ہے باقی مہمانوں سے بھی جان لیتے ہیں نادل آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ درست ہے ملکی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لئے نجکاری واحد فارمولا ہے دیکھیں آپ نہیں ہے یہ فارمولا ٹھیک تو پرویز مشروف صاحب کی گورنمنٹ تھی بات ہوئی کہ پی آئیے کو پرائیوٹائزیشن کر دیں نجکاری کر دیں ماملہ آگے نہیں چلا گلانی صاحب کی حکومت آئی لیکن کا تھوڑا سا مختلف سٹرائنس تھا کہ پرپک پرائیوٹائی پارٹرشپ بھی چلائیں مصطبی دون کی پشتی گورنمنٹ بیس سال سے تو نشکاری اور پلاننگ کر رہے ہیں ایک رو تو نشکاری اور پلاننگ کی پلاننگ کر رہے تھے وہ پلاننگ بھی پوری نہیں ہوئی اور آپ پی آئیے کو آئی تک چلا نہیں سکے آپ یورپ امریکا ٹرول کریں آپ عرب سٹریٹس میں جائیں دوبائی جائیں شارجہ جائیں یوئی جائیں اوان مسکت جائیں وہاں ائرپورٹس دیکھیں اور جیسے ہی پاکستان اسلامباد ایٹرپ نیچے ائرپورٹ پہ آپ نیچے ہوتے ہیں یہ آپ کو پتہ چل جائے گا آپ نے درد برد کسی بالکل دورنل سی کلیٹری میں آگئے ہیں آپ کی ایلیویٹر ساتھ رہی ہیں آپ کی سٹریٹس ساتھ رہی ہیں کوئی سسٹم نہیں ہے دنیا بھر میں ساری چیزیں چل رہی ہیں لوگ معاملات کو چلا رہے ہیں آپ کے بارے مین فورس بارے مین جایے بھر میں بھر میں سوٹ ہی چیزیں ورمکٹین ساتھ رہے ہیں تو بھر ایچی چیز ہے کہ آپ یہ پرائیوٹ آفیس جائے ہیں اسلامباد کے وہ دیکھے وہاں پینیویٹر پی ساتھ رہے گی سٹریٹس پی ساتھ رہے گی جیسے ہی آپ یہ آر بلوک چلے جائیں یا آپ کسی سرکاری دکتر میں چلے جائیں وہاں گنجے گی چیزیں آپ کو ننظر آنگی حدہ کہ ہائرنگ سٹارپ مین پورٹ سرکاری دفتر میں جادہ ہے پرائیوٹس میں کام ہے تو مینج آپ کرنے ہی پائے کوئی حکومت نہیں کر پائے پرویل بشارک ہو درداری ساہب ہو یہاں پہ نونلی کی گورنمنٹس ہو عمران خان کی گورنمنٹ ہو کوئی گورنمنٹ پاہ پر فارم نہیں کر پائے آدل very sorry to interrupt you مینج ہم کیوں نہیں کر پائے اس کے پیچھے کیا ریزن اس کے پیچھے یہاں پہ سسٹم پارے اتنا سراب ہو چکا ہے جب ہر وزیرِ حواباسی آئے گا وہ ایلیہشن میں آئے گا ایلیہشن میں آئے گا آئے گا برتیوں پہ برتیاں کئے جائے گا اور جن ملازمی نے کھائی درخائی لتے رہے گے تردیہات کی صرف لکھریہ لے ہوگی اور اپنے لوگ کو ملائز کرنا ہوگا سسٹم کو پہتر کرنا نہیں ہوگا یہ سارے پاہمنات ایسی ہوں گے ریلیس کا جو ریز کے دور میں لائن تھی دیکھیں وہ کتنی تھی اور آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں ہیں لیکن مدرہی ہوگی ہے ہمارا سسٹم کام کھڑا ہو رہی ہے یہ جو میس مینجمیٹ ہے کیا بہترین حال ہوباریٹیزیشن کی طرح اس کی طرح دنیا بھر میں ہی سال چیزیں ہو رہی ہیں لیکن دنیا بھر میں اور پاکستان میں کیا پاکستان میں کیا پاکستان میں کیا پاکستان سیم ہیں یہ بھی تو ایک سوال ہے تو پہلی شام کیا پاکستان خلال اگر آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں بہتر کرنے کے لئے جو چیزیں بنائی ہیں جو پولیسی بنائی ہیں اس کو اڈاپ ہم کیوں نہیں کرتے اگر پرائیٹیزیشن ہو جاتی ہے ایک ایرپورٹ سے آپ کا شروع میں ٹھیک ہے پالٹ پوجیٹ سانداز انٹرنیشنل ایرپورٹ آپ نے نہیں ہے اگر وہاں پہ چیزیں بیٹری آ جاتی ہے جو پیچھے بیس سالوں میں نہیں آئی تو بڑا شاہ فورمولا ہے باقی ایرپورٹ سے اس کی مطابق کرنے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں نامے آپ نے ہو پارٹ پوجیٹ آپ کا فیل ہو گیا ٹھیک ہو گیا مظہر برلاس ساب سر آپ کو کیا لگتا ہے پرائیوٹائزیشن یا آؤٹسورسنگ کرنا ایرپورٹ کی بالخصوص یہ ایک بہترین اقدام ہے یا پھر یہاں پہ بھی بہت سارے کانفلیکٹس آتے ہیں پالیسی میکنگ کے حوالے سے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے سر آپ اپنا اپینین دے دیجئے اس میں تین چیزیں ہیں نمبر ایک پرائیوٹائزیشن کی ثابت کرتی ہے کہ آپ اداروں کو چلانے میں ناکام یعنی آپ نلائک لوگ ہیں ناکمے ہیں آپ اداروں نہیں چلا سکتے آپ نے اپنی ناکامی کا اجراف کر دیا دوسرا اس کے بیٹنے کے عمل میں ساوپی پروگرام چلے گا تیسرا یہ جواریوں والا کام کہ دار کی فلانی چیز بیٹھ دو فلانی چیز بیٹھ دو فلانی چیز بیٹھ دو تو جواری بلاغت پورا دار پیج دیتے ہیں تو میرا شعال ہے یہ داریں بیٹنے والا اپنی جواریوں والا اپنی ہے اس سے کوئی بیتری کی کوکو مجھے تو نہیں لگتا بجائے اس کے کہ یہ سسٹم ٹھیک کرتے اپنے ہاں جو چوری ہیں ان کو ختم کرتے اپنا نظام بیتر کرتے تو انہوں نے بیٹھنا شروع کر دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک دشمنی ہیں آپ اپنے ملک کے اداروں کو بیٹھ دیں جیسے یہ بٹی صاحب نے بھی پیٹی سیل کی تکال دی ملکل دبردست تکال ہے پیٹی سیل منافع بخشدارہ تھا وہ منافع پاکستان کو آتا تھا اب وہ پاکستان کو نہیں آتا تو اس طرح باقی داریں جو ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے ضرورت ہے سر ٹھیک کیسے ہوں گے سیاسی بھرتیاں بھی ہو رہی ہیں لوگ کام بھی نہیں کرنا چاہ رہے جسنا سے ابھی اگر صرف ہم ہوای ارڈوں کی بات کریں ائرپورٹس کی جو سیچویشن ہے اس کو عادل نے بھی ہائلائٹ کیا سر کب تک ہم یہی دیکھتے رہیں گے کہ کام نہیں ہو رہا لوگ دلچسپی نہیں لے رہے جو سیاسی بھرتیاں کی گئی ہیں وہ میرٹ پہ نہیں کی گئی ان چیزوں سے جب تک ہم نہیں نکلیں گے میرا نہیں خیال کے کام ہوگا یا پھر ہم چیزوں کو اور اداروں کو صحیح اس سمت پر لے کے جا سکیں گے برناس صاحب ایک سیکن عادل صاحب کچھ بولنا چاہتا ہے جی عادل آپ بتائیں کیا کہہ رہے ہیں مہلے کا برناس صاحب پوچھے کہ ہم نے پاکستان طریقہ صاحب دیکھ لی پاکستان کو سبی نون دیکھ لی پاکستان پیپس پارٹی دیکھ لی تمام سیاسی جماعتوں نے تو باریوں لے لی کوئی بھی ٹھیک لی کر پایا تو کہاں تھی لے کہے ٹھیک کرنے والا یہ بتا دیں ٹھیک ہو گیا ملاج صاحب کون ٹھیک کرے گا آپ کی نظر میں یہ بھی بتا دیں اس ملک میں آئین اور قانون پر جب عمل درامت شروع ہو جائے گا تو ملک ٹھیک ہو جائے گا جب تک آئین اور قانون پر عمل درامت نہیں ہوتا اس میں گھڑ بڑھ رہے گی آئین اور قانون آپ کو میرٹ کا راستہ دکھاتا ہے آئین اور قانون ابھی ہوتا تو آج کسی کے پلات پر کوئی کبتہ نہ کرتا آئین اور قانون اگر ہوتا تو ادارے پیسر چل رہے ہوتے سیاسی مداخنوں سے نہ ہوتی غائل عظم نے کیا کہا تھا یہ داشت یہ قوم کو اپنے قائد پر حکم مان لیتی وہ تو سیاسی خیتروں کو تسلیم نہیں کرتے تھے سیاسی مداخن کو کسی خلاف پر تو مظہرش یہ ہے کہ ہمارے سیاستانوں کو بھی سوچنا چاہیے یا ہمارا کوئی نہ کوئی مزید عظم ایک آنکھیں اور کس پردے پر برلا صاحب دوبارہ آپ کی جانے باتیں ہم آپ کو ٹھیک سے سننے ہی پا رہے ہیں میں عارف چودیس صاحب کو کمنٹ ڈیلوں واپس آپ کی جانے باتیں عارف چودیس صاحب سر آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں ابھی برلا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے ہماری رہنمائی فرما دیجئے نچکاری کی کیا اصول ہیں کیا پولیسیز ہیں قوانین کیا ہیں دیکھیں میں آپ کو ارز کروں کہ جو برلا صاحب نے کہا ہے بڑا درست کہا ہے کہ جب قانون کی عملداری ہوتی ہے تو اس وقت چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں میں آپ کو نائنٹین ایٹیز کی بات کرنا چاہو گا کہ جب یہاں کیمیڈائز کے ڈائریکٹر تھے چوری سلطان علی گجر برہوم اور وہاں سے انڈیا سے ان کے کاؤنٹر پارٹ آئے ہوئے تھے تو جو انڈیا سے کاؤنٹر پارٹ آئے انہوں نے ہمیں اس وقت بتایا کہ ہم انڈیا کے اندر انویسٹمنٹ فورن انویسٹمنٹ لاتے ہیں لیکن ہم کرتے یہ ہے کہ وہ فورن انویسٹر جو ہے وہ آ کے پیسہ لگاتا ہے ٹیکنیکل لو ہو ہماری ہوتی ہے زمین ہماری ہوتی ہے چیزیں ہماری ہوتی ہیں آج سا آج سا کرتے کرتے وہ سب کچھ ہمارا ہو جاتا ہے اور وہ انویسٹر جو ہے وہ انویسٹ کر کے جو اس سے کچھ منافع لینا ہوتا ہے وہ لے کے چلا جاتا ہے لیکن ہمارے ایسٹس جو ہے وہ سٹیٹ کے زیادہ سے زیادہ بن جاتے ہیں پاکستان کی متقسمتی یہ کہ جب آپ نیچ کاری کی بات کرتے ہیں یا آؤٹسورسک کی بات کرتے ہیں تو آپ اپنے چلتے ہوئے ادارے جو ہیں اس کے اندر ریال ایسٹیٹ جس میں نظر ہوتی ہے سرمایہ داروں کی وہ ریال ایسٹیٹ یوں نے آپ دے دیتے ہیں آپ اگر ذہن میں رکھیں برلا فیکٹری اکارا کی اکارا ٹیکسٹائل میلز پنی اور بار میں رکدو ٹینٹیج والوں نے وہ خرید دی اور اس میں جنرائیت کچھ کافی لوگ چامل تھے اکارا پاکستان کی معیشت کی ریڈ کی ہٹی تھی اکارا ٹیکسٹائل میلز ہزاروں مزدوروں کا کاروبار بھی تھا اور میلک کا کپنا بھی کہاں کہاں جاتا تھا وہ آج ساری کی ساری میل جو ہے وہ ریال ایسٹیٹ اس کی جو ہے وہ بنا کے وہ بیٹ چکے ہیں اور وہاں میلک کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور وہاں کیا ایک نیجکاری ہو گئی تو بات یہ ہے کہ پاکستان کو تو اب آپ نے آؤٹسورسک جو ہے حکومت بنانے کے عمل بھی آپ کا آؤٹسورس ہو چکا ہے کہ کسی نے باہر سے آکے بنانی ہے حکومت چلانے کے عمل بھی آؤٹسورس ہو چکا ہے آپ نے وزیر خزانہ بھی باہر سے لے کے آنا ہے آپ نے پالیسی بھی باہر سے لے کے آنی ہے اور اگر اس طرح پاکستان کے ایسٹس کے ساتھ یہی بہنڈا مزاک کرنا تھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کسی گورنمنٹ کی کہ کوئی پرلیٹیکل پارٹی خاص طور پر یا پیپرس پارٹی یہ کلیم کر سکے کہ جناب وہ تو بیٹر گورننس کے لیے آئے تھے تو گورننس نہیں ہوتی کہ آپ اپنے لوگوں کو یعنی منشاہ جیسے لوگوں کو آپ یعنی یونی فارم کے نام پر کپڑا سارے کا سارا پدل دے آپ اپنی پولیس کا اور آپ ہر چیز جو ہے ان کو دے دے اور پاکستان کے عوام جو ہے ان کی ملازمتیں ختم ہو جائیں جاب سیکیورٹی ختم ہو جائیں پاکستان کے اندر افرانتیں زہرہ آ جائیں لیکن یہ ہے کہ آپ نے چند سالوں کے اندر جو پرائیویٹ کافرز ہیں وہ آپ نے بڑھنے ہوتے ہیں اور سٹیٹ کا خزانہ جو ہے وہ آپ نے خالی کرنا ہوتا ہے پاکستان میں آج تک نجکاری سے کوئی ایک اتارہ اگر آپ مجھے بتائیں کہ اس سے پاکستان کو فائدہ ہوا ہو تو پھر یقیناً ہم کہیں گے لیکن یہ پاکستان کو فائدہ نہیں ہوتا فائدہ ہوتا ہے ان چند لوگوں کو جن کو غیر کچھ انویسٹ کیے سارے کا سارا دے دیا جاتا ہے ہوتا کیا ہے کہ ہم نے لائیبیلٹیز دے دی ائر لائنوں کی بھی لائیبیلٹیز دے دی ائر پورٹس کی بھی لائیبیلٹیز یعنی لائیبیلٹی کیا ہوتی ہے جب وہ رن یعنی ایسٹس ایک طرف آپ انہیں ایسٹس دیتے ہیں دوسری طرف لائیبیلٹیز لائیبیلٹیز اندھائی معمولی ہوتی ہے اور ایسٹس آپ کی ساری زندگی کا سربایا ہوتا ہے آپ نسلوں کی بلکیت ہوتی ہے تو آپ ان نسلوں کا سربایا ان کو چند پیسوں کے عوض دے کر سر آپ جو بات کریں میں بڑھلا صاحب سے چاہوں گی وہ اس پہ کمنٹ کریں بڑھلا صاحب ابھی جس طرح سے عارف چودیز صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں آر دن تک کسی بھی ادارے کی نیچکاری سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا تو سر پھر کیوں حکومت یہی فارمولا اپنائے ہوئے کیا پولیسی میکنگ میں یا سٹراتیجی چینج نہیں کی جا سکتی وہ آپ نے پنجابی میں سنا ہوگا ہمارے عارف چودیز صاحب نے سنا ہوگا کہ وہ جو کپڑا دے گھا دے گھا ٹھیک ہے اب آپ داثر پہ کسی دور پہ میں بیچ دیں تو اس میں ملک کی صدمت کدھر سے آگئی تو یہ تو لوٹ مار کا ایک میلہ لگا ہوئے کسی بھی مارے ہیں چودیز صاحب کسی نیچکاری کا فائدہ نہیں ہوا اور نیچکاری کرنے کا مطلب پہلا تو یہ ہے کہ آپ یہ مان رہے ہیں آپ اقرار کر رہے ہیں بطور ایک ملک کے بطور ایک نیشن کے کہ ہم یہ چلانے کے قابل نہیں ہیں ہم نکم میں لوگ ہیں ہم یہ میکمہ نہیں چلا سکتے ہم یہ ایڈ پورٹ نہیں چلا سکتے ہم پلانہ دارہ نہیں چلا سکتے تو آپ نے تو آپ نے فیلئر سے سٹارٹ کیا اپنی نکامی سے آپ سٹارٹ کر رہے ہیں کہ اب ہمارا سعودہ لے لینے ہم تو نکام ہو گئے ہیں تو کوئی ریٹ آپ کا سٹارٹ کیا لگائے گا ہم نے نکامی کا اطراف کر کے تو شروع کیا کام تو میں نے تو پہلے ارس کیا ہے کہ یہ جواریوں والا کام ہے کیونکہ کبھی آپ جواریوں کی سٹولیاں پڑے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب وہ جوہ ہارتا ہے تو کردہ جب چڑھ جاتا ہے تو پیسے پورے کرنے کے لیے کبھی کار کا ٹی وی پیچتا ہے کبھی پیچتا ہے کبھی گاڑی بیچتا ہے کبھی موٹر سیکل بیچتا ہے کبھی موبائل فون بیچتا ہے پھر جب بھی نہیں کرتا پھر کہتا ہے تو یہ اس طرح ملک نہیں چلتے اس طرح یہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ دنگڈ پاو سکیم ہے یہ ملک کے مستقبل کی حدمت نہیں ہو رہی یا تو ہم اللہ کرے کہ کوئی ملک کے مستقبل کا بھی سوچو اور اپنے ایسٹس کے حفاظت کرنے کے حوالے سے بھی جان سکے عوام کی جانت سے اگر پبلک پول کی ہم بات کریں تو ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے کیا ملک کی معیشہ ٹھیک کرنے کا واحد فارمولا اداروں کی نچکاری ہے یہ ہمارا بنیادی سوال تھا 50% ہی ہاں میں ہیں 50% ہی نام میں ہیں یہاں پہ بھی ہمیں ابحام کی کیفیتی نظر آ رہی ہے کنٹینیو کریں گے دسکشن کو تھرڈ ٹاپک پر جائیں گے لیکن اس پریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید سوشل میڈیا کے استعمال اور سوشل میڈیا کے رجحان سے متعلق کچھ بات کریں گے اپنے تیسر ٹاپک میں وزیرہ داخلہ محسن نکمی نے سوشل میڈیا کے استعمال سے متعلق سخت قوانین کی حمایت کر دی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آزادی اظہار رائے ہونی چاہیے لیکن ایسا قانون بھی ہونا چاہیے کہ کوئی جھوٹا الزام لگائے تو اسے پکڑا جا سکے دوسری جانب اسلامباد ہائی کورٹ میں وزارت داخلہ نے سماجی رابطے کی پلیٹ فارم ایکس کی بندش کے خلاف درخواست پر ریپورٹ بھی جمع کرا دیا اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایکس کی بندش کا فیصلہ قومی سلامتی اور امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لئے کیا گیا ہے آرے چوزے صاحب گفتگو کا آغاز سر آپ سے کریں گے اب یہ سوشل میڈیا قوانین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کو سخت کرنے سے آپ کی شکل اگر دکھاتا ہے جس طرح کی بھی ہے تو آپ آئینے کو نہ توڑیں اور نہ آئینے کے ساتھ ڈڑائی کریں اپنی شکل کو بدلنے کی کوشش کریں اگر اس کے اوپر جو بدنماد آگ ہیں ان کو دونے کی اور انہیں صاف کرنے کی کوشش کریں ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے میں بے حدو نہائیت آزادی کی حمایت بالکل نہیں کرتا کوئی بھی نہیں کرتا لیکن بنیادی طور پر یہ جو تنقید ہوتی ہے یا اس طرح کی جو بات کی جاتی ہے اور اس طرح کے وزیر داخلہ جو اس وقت بنے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب سکتی ہونی چاہیے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر تھوڑی بہت جو سانس لینے کی گنجائش ہے کوئی تھوڑی بہت کیتھارسز کی گنجائش ہے یا کوئی اتراز کسی سارے سسٹم جس طرح یہ غمال بنا لیا گیا ہے ان کا کہیں ذکر کیا جا سکتا ہے تو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے کیا جا سکتا ہے اور یہ پاکستان کو ایک آئیلنڈ کے طور پر ڈیل کر رہا ہے کہ پوری دنیا جو ہے کچھ نہیں دیکھ رہی ہے اور پوری دنیا جسے آپ گلوبل ملیج کہتے ہیں گلوبل ملیج اتنا یعنی کمزور ہو چکا ہے کہ اسے نظر نہیں آرہا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہم نے آپ تک تمام ذرائع جو تھے ٹیلی ویجن سارے ہم نے بند کر دی یہ وہاں کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی اور اس کے بعد نہیں صحیح قصد جو ہے وہ آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے پہلی بات تو یہ جو سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی بات کرتے ہیں ان سے کنٹرول کسی صورت میں ہو سکتا نہیں ہے چونکہ سوشل میڈیا جو ہے وہ صرف اس کے سورسز جو ہے وہ لوکل نہیں ہے وہ اس کے سورسز جو ہے وہ کہیں اور ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس وقت دنیا میں ترخواہ نہ رہ سکتے ہیں نہ اپنے آپ کو آئیسولیشن میں رکھ کے اپنے اندر جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کو چھپا سکتے ہیں اس کو آپ نے دیکھے اگر تو پاکستان کو گوڈ گورننس دینی ہے تو پھر تو آپ کو چاہیے کہ میڈیا آزاد ہو میڈیا جو بھی آپ کو سوشل میڈیا جو دکھا رہا ہے آپ کا اپنا چینل جو دکھا رہا ہے کیونکہ آپ کچھ کام کر رہے ہیں پاکستان کے لیے لیکن یہاں کافی حدثے سے کسی نے کام کرنے کا تو کیتھانی نہیں صرف لوگوں کو اوپر تشدد کے ذریعے بربریت کے اندر کر کے ان کی آواز کو بند کرنے کا پروگرام یہ جو آپ جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ وہ شخص ہے کہ جو اسی ظلم کی پیدا بار ہے اور اسی ظلم کا ادام اسے دیا گیا ہے کہ جو بچوں کے ساتھ محصوب عورتوں کے ساتھ انہوں نے پنجاب کے اندر جو کچھ کیا ہے یہ سب انہیں اسی کی جزا دی جا رہی ہے اور ان کے فارمولے کو کہ جناب پولیس کو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے آزاد کر دیا ہے کہ جو پولیس جو چاہے کرے اب وہ پولیس جو چاہے کرے کا مطلب جو ہے انہیں سب سے پہلے وہ چاہتر اور چاہتر دیواری کا تحفظ جو ہے وہ برباد کرتی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کیونکہ وفاق میں انہیں یہ منصر مل گیا ہے تو وفاق میں بھی یہ ایسا کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو ایک انس کروں یہ ان کی بھول ہے پاکستان کے اندر میڈیا کو آپ بند نہیں کر سکتے تو گیک میڈیا بینز کے آپ پاکستان کو اور بند نام کر رہے ہیں اور اس طرح کے قوانیت کے ذریعے آپ نے اپنا اپنین شیئر کر دیا عادل آپ کو کیا لگتا ہے جو صورتحال اس وقت ملک کی ہے صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ایکس کی بندش ہی واحد ذریعہ تھی کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جا سکے یا صورتحال کو امن و امان کی طرف لے جائے جا سکے عادل دیکھوں بھار یہ بیان کیسے دیا ہے ابھی محسن نفی صاحب میں بات کی ہے اس سے پہلے فوان چودری صاحب وہ حضیر اطلاق تھے وہ اس حوال سے قوانیت دارے کی بات کر رہے تھے جو سوشل میڈیا پریٹ فارم سے ان کو رجسٹر کرنے کی بات کر رہے تھے پاکستان میں اور یہاں تک ساکے چلیں ایڈ شرکاری ایڈ بھی ملے گے ایک اچھی چیز تھی ابھی آپ کا جو سوشل میڈیا ہے وہ اپن ٹیب ہے یہ سنفو وہاں پہ اتنی زیادہ ہے پروپوگینڈا اتنا زیادہ ہے دنیا بھر میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی اب آپ جو بات کر رہے ہیں دنیا سے ایک نیٹیوٹی کی دنیا گلوبل ویلیج ہے تو گلوبل ویلیج سے تو کسی رہے سوشل میڈیا پہ نہیں روکا لیکن ہمارے ہاں ڈیٹا کیا آرہ ہے کتنی پروڈکٹیو باتیں ہو رہی ہیں کتنی کنسٹرکٹیو باتیں ہو رہی ہیں پروپوگینڈا کے لیے سارا ایوز کر رہے ہیں میرا یوٹیوبر تمہارا یوٹیوبر ڈیفرن طرح کی پروپوگینڈا ڈیفرن طرح کی سٹوریز بنانا کے آہم جو سادہ فہم لوگوں کا انتاک پنچائی جاری ہے نہ گیٹ کیپنگ ہے نہ اس کے لیے کنٹرول ہے نہ کچھ چیک انڈ بیلنس ہے ڈالرز کا عمل دخل ہے زیادہ زیادہ سبسکرائبر اور جو پیشہ آ رہا ہے اس کی وجہ سے کاری کی سارے چیزیں ہو رہی ہیں اس کو بالکل قابو پانا چاہیے یورپ امریکہ آپ سب کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہاں چیزیں بڑی اچھی ہیں آپ بھی دے رہے ہیں عادل کہ ہم یورپ امریکہ کی مثالیں دیتے ہیں لیکن جب ہم انٹرنیشنل قوانینز کی بات کرتے ہیں انٹرنیشنل لاؤز اور رولز کی بات کرتے ہیں تو وہاں ہمیں آگاہی نظر آتی ہے وہاں شعور نظر آتی ہے پاکستان میں ہمیں نہیں نظر آتا بے درے استعمال آزادی ہے اظہار رائے تو ہے لیکن ہم نے کس طرح سے اظہار رائے کرنا ہے اس کا ہمیں نہیں پتا ہمیں تو صرف آزادی کا لفظ نظر آتا ہے اور ہم بے دھڑک شروع ہو جاتے ہیں یہاں اویرنیس آگاہی مہم یا پھر سکول کالجز یونیورسٹیز میں جا کے اویرنیس کریئٹ کرنا ایسے پروگرام شامل کرنا آپ نہیں سمجھتے ڈائریک بندش کے رواہید راستہ نہیں ہے ایسے راستے بھی انٹروڈیوز کیا جا سکتے ہیں دونوں جانبیں ایک طرف آپ اس کو سلیبس پر کریں مرکل سے شابیل کریں جو ہماری جو یوت ہے اس کو تھوڑی تربیت بھی ہو سکی اسے اس کے استعمال کس طرح کرنا ہے آپ ایک ٹیسٹ ٹیسٹ لے لیں آپ ورلڈ بار لکھیں آپ جو ہے سلیلی جنگے لکھیں آپ بھولیا تھے جو جو کولڈ بار ہے اس کے اوپر بھی ریسرچ کریں اردو میں ایک ویڈیو لکھیں انڈیا اتنا ڈیٹا آپ کا ملے گا ہمارے ہاں صرف پولیٹیکل اور اس طرح کی چیزیں اور ساری پروپوگیڈا جو چیزیں کام ہوئی اگر ایک غلط چیز ہو رہی ہے اس کو روکنا بھی ہے اور ساتھ اس کا بھی آپ نے کہا اس کی تربیت جو ہے وہ بہت ضلوری ہے لوگ کو ایڈکیٹ کرنا ضلوری ہے اگر میل سوڑی میڈیا کے لیے ٹی وی چیلنز کے لیے پہنگرا موجود ہے کوا نین موجود ہے ان کی منیٹریٹ ہی جاتی ہے تو سوشل میڈیا پر کوئی لوگ کی منیٹریٹ تو ہونی چاہیے ایسا دنیا کہ آپ کسی کا بھی پوٹو کھائیں اور کسی بھی کسی بھی طرح تلزام تراشی کر دیں اس پر آپ کی اپنی کومی اسلام کی ہے اس کے لیے آپ کی انٹرنیشنل رلیشنل ہے کتنے چیزیں انوارد ہیں آپ کو کسی چیز کا تدارو آپ کو کسی چیز کیا فکر ہی نہیں ہے صرف آپ کو ایک چیز کی فکر ہے سبسکرائبر چاہیے آپ کو آپ کو ملچ کے ایڈکبر ڈالرز دائیں گے تو میرے خیال چاہیے ایسا نیشنل برائی کی طرف جاریز کو روکنا چاہیے بہت سی کنٹریز ہیں چائنا آپ کا لیٹرین کنٹری ہے UAE ہے امریکہ میں ایمپلینٹ میں ایمپلینٹ میں آپ کے آج سے زیادہ میل سوڑی چیلنز ہے اس کو میں کنٹینیو کرنا چاہوں گی مظر برلاس صاحب سے مظر برلاس صاحب یہاں ہم جب انٹرنیٹ کی بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کو یوٹولائز کرنے کی بات کرتے ہیں تو بیری انفرنچونیٹ سیچویشن ہے ہمارے سامنے کہ ہم اس کو سورس آف انکم کے طور پر دیکھ رہے ہیں سورس آف انفرمیشن کے طور پر نہیں لے رہے ہیں سر یہاں بھی آگاہی کی ضرورت ہے یہاں بھی لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے ایک تو محسن نکمی صاحب جو ہے نا ان کو بڑا شوق ہے ان کیسے قوانین کا تو چونکہ چوبیس کروڑ پاکستانی ہیں تو میری ان سے درخواہت ہوگی کہ چوبیس کروڑ ایک پورٹ برتی کریں ایف آئی اے میں چوبیس کروڑ آدمی برتی کریں تاکہ ہر ایک پاکستانی کے پیچھے ایک بندہ لگاتے گی اور پاکستان کی عبادی بھی ماشاءاللہ پھر اٹھالیس کروڑ ہو جائے گی ہر بندہ تو سوشل میڈیا یوز کرتا ہے پھر جو ان کے کرتود سوشل میڈیا سامنے لایا پچھلے ڈیڑھ دو سالوں میں آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا کو تو پنٹرول کر لیا جاتا ہے تو سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سے سچ سامنے آئے تو اب اظہار رائے کی ذاتی کو پوری دنیا کا مسئلہ ہے دنیا میں اس طرح تو نہیں ہوتا اس طرح یہاں ہوتا رہا اور یہ درست فرمایا عرب چوزی صاحب نے کہ لوگوں کے جس طرح گھروں پہ چھاپے مارے گئے جس طرح یہ آپ خود دیکھئے کئی دفعہ یہ پولیس کی خدد کی ویڈیو سامنے آ جاتی ہیں اور بچے اغماز کی ویڈیو سامنے آ جاتی ہیں بارداتوں کی ویڈیو سوشل میڈیا کے تپیلی کے سامنے آتا ہے تو میرا شہلہ کہ یہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ قدرنے لگانے کی ضرورت نہیں یہ ہے باقی اگر کوئی شاشی تنقید کرتا ہے حکومتوں پہ بلکل درست ہے اگر کوئی سسٹم پہ تنقید کرتا ہے بلکل درست ہے اگر کوئی پولیس کے جرائم پہ نکاب کرتا ہے بلکل درست ہے یا کسی اور میک میں کے پہ نکاب کرتا ہے تو وہ بلکل درست ہے ہم پاکستان کے سواب بات نہیں اجا سر اگر ہم صرف اس سیچویشن کو دیکھیں اس وقت اور جو وزارت داخلہ کی جانب سے ادارت میں ریپورٹ بھی جمع کرائی گئی ہے ایکس کی بندش کے حوالے سے اس میں ایک آگیا ہے کہ یہ قومی سلامتی امن و امان برقرار رکھنے کا فیصلہ ہے اس وجہ سے ایکس کی بندش کی گئی ہے یہ جسٹیفائیڈ ہے جسٹیفائیڈ نہیں ہے قومی سلامتی اس سے تھوڑی چڑی ہوئی ہے آپ سارا ہونشل میڈیا دیکھیں تو سارا قومی سلامتی کے خلاف ہیں آپ کسی تھانے کی کرپشن بینٹ کا آپ کریں تو یہ قومی سلامتی کھدر سے آگئی آپ اگر پٹواری رشوت لے رہے ہیں یا کوئی غلی ملے سے کوئی چورت بچوں کو ہوا کر رہے ہیں تو ادھر قومی سلامتی کھدر آگئی تو میرا خیال ہے یہ قومی سلامتی کی آڑ میں جرائم کو تحفظ دینے کا کام ہو رہا ہے تو میں تو اس کے خلاف ہوں ٹھیک ہو گیا فارق بھٹی صاحب تمام ڈسکشن کو سمرائز کرتے ہوئے سر دو سوالات آپ سے ایک تو ہمارا بنیادی سوال کہ سوشل میڈیا قوانین اگر سخت کیے جاتے ہیں تو کیا پھر اس طرح سے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا ممکن ہو جائے گا آپ کی نظر میں یا نہیں اور دوسرا جو وزارت داخلہ کی جانب سے دارت میں رپورٹ جمع کرائی گئی ہے سر اس کی سٹیٹمنٹ آپ کی نظر میں جسٹیفائیڈ ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا کے حوالے سے قدگنے لگانے کی جو بات کی گئی ہے مزید قوانین کو جو ہے وہ یہ ایک جو ہے نا بجائے اس کے کہ ایک چیز کو ٹھیک کیا جائے ٹھیک کرنے کی بجائے یہ کہتے ہیں اگلے کا موں بند کر دیں یہ اسی طرح کی رپورٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی خان صاحب کو بھی یہ بریفنگ دی گئی کہ جناب دیکھیں یہ فیک نیوز ہے بھئی اگر کوئی ایسی نیوز ہے تو اس کے لیے کورٹس بھی موجود ہیں انہوں نے سائبر کریم میں بھی بلایا اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ ان کے پاس سسٹم ہی نہیں تھا کہ جی اس پہ جو ہے وہ جو سارے کے سارے پوسٹیں کر رہے تھے ان کی بجائے یہ میڈیا کے تمام جو ورکنگ جنرلسٹ ہیں انہوں نے ان کو جناب نور نورسز دینا شروع کر دیئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوشل میڈیا کی آڑ میں بنیادی طور پر میڈیا کے جو ورکنگ جنرلسٹ ہیں جو انویسٹیگیٹف جنرلسٹ ہیں یہ ان کے اوپر جو ہے یہ قدغنے لگانے والی بات ہے اور میں محسن نکوی صاحب سے یہ بڑی عدب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ میں اس محسن نکوی کو جانتا ہوں جو بطور پرزنٹر سی این این میں کام کرتے تھے اور پھر جب وہ پاکستان آئے تو وہ پوری کی پوری افغانوار انہوں نے کور کی اور سی این این نے ان کو بھیجا کہ وہ اپنا اردو بول سکتے تھے تو میں اس محسن نکوی کی بات کر رہا ہوں کہ جو محسن نکوی جو ہے وہ امریکہ سے یہاں آیا کور کرنے کے لیے اور افغان جنگ کو جو ہے انہوں نے کور کیا اور بڑے جنرلسٹ بھی اس وقت ان کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہے تھے وہ خود اس فیلڈ میں رہے ہیں تو کم از کم وہ کوئی ایسا کام نہ کر کے جائیں اب شہری رحمان کو جب انہوں نے کہا محسن نکوی کے لیے جو آخری ایک ہے وہ ہے کہ میڈیا میڈیا کے لوگوں کو اگر محسن نکوی اندر کرنا چاہتے ہیں اگر وہ شوق پورا کرنا چاہتے ہیں تو وہ شوق پورا کر لیں جہاں تک ریپورٹس کی بات ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو ریپورٹس جو ہے وہ سمیٹ کی گئی ہے میں نے وہی کہا نا کہ یہ بنیادی طور پر بریفنگ جو ہے وہ غلط دی گئی ہے جو یہ چچار ہے نا کہ اس کو ٹھیک کیا جائے ٹھیک کرنے کے حوالے سے آپ کو اپنا چیرہ ٹھیک کرنا ہوگا یہ نہیں ہے کہ جی آپ چیرے کو ٹھیک کیے بغیر جو ہے اس کی آڑ میں ہوگا کیا اس کی آڑ میں مزید گرفتاریاں ہوں گی نوجوانوں کو جو ہے وہ اندر کیا جائے گا اس سے فرسٹیشن جو ہے وہ بڑے گی اس کا قومی سلامتی کے ساتھ اس طرح کوئی تعلق نہیں ہاں اس میں ایک چیز جو کرنے والی ہے جو آج تک نہیں کر سکی کوئی بھی حکومت وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے جو کلاسز ہیں شروع سے وہ بچوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے اس کو نساب میں شامل کیا جائے بلکل بتانا ضروری ہے ایڈکیٹ کرنا لوگوں کو پراپر سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت زیادہ ضروری ہے یہی تمام اہمانوں کی جانب سے اپینین بھی سامنے آیا ہے کیا سوشل میڈیا کو سخت کرنے سے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا ممکن ہے ذرا پبلک پول کو ڈسکس کر لیتے ہیں سیونٹی پرسنٹ کو ایسا لگتا ہے کہ ممکن ہے جبکہ تھرٹی پرسنٹ کو ایسا نہیں لگتا ہے اپنے تمام اہمانوں کا شکریہ دا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قیمتی وات اور قیمتی تجزیح سے آگاہ کے اور ناظرین آپ سے اجازت لیں گے اللہ ہی کے بات